موسیقی 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 محمد واجد پاشا مرہوم شہید سید سیف الدین کا مامو ہو جیسے ہی مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ میرے بھانجے سید سیف الدین ایک جائپور سے گجرات جاتی ہوئے ٹرین میں جو ایک دہشتگاردانہ حملے میں ایک پولیس آفیسر کی ریوارور سے جو سرکاری ریوارور ہے وہ ڈیریک ٹانتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اور سید سیف الدین شہید ہو جاتے ہیں موسیقی مہتلہ دینے کے تین منٹ کے اندر ہمارے بھانجے کے ہمارے گھر پر آئے اور میں بطور خاص گورنمنٹ آف تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین سے اور سرکاری جو بیٹھے ہوئے تانشاہ ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں سنٹرل حکومت سے کیوں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت غلط ہے جیسا کہ کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے یقینا یہ دہشت گردانہ حملہ ہے پکی اور مضبوط ریپورٹ یہ ہے کہ میرے بھانجے متشرر ہیں مانچہ اللہ نمازی ہے دھالی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سید ان کے ساتھ ہیں اس سید کا یہ بیان ہے کہ ان کے نام پوچھا گیا اور پوچھ کر مارا گیا کیسی بات ہے یہ بتائیے آپ انسانیت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیسا وشواس کیسا وکاس کیسا ساتھ سمجھ سے باہر ہے یہ بات بہرحال گزارش یہی ہے آپ حضرات کے چینل کے ذریعے میم پارٹی سے کیسی آر صاحب سے کہ دس لاکھ اس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی کوئی بدل نہیں ہے ہم تو یہ بالکل خبول کرنے تیار نہیں ہے تین محصوم چھ مہینے کی ایک لڑکی دھائی سال کی ایک لڑکی چھ سال کی ایک لڑکی ہے یہ بچیوں کی مکمل تعلیم ہونا چاہیے ان کی اہلیہ جو ما شاء اللہ سے گریجویشن ہے ان کو مکمل مضبوط سرکاری ملازمت ملنا چاہیے اور کم مس کم ان کے لیے پانچ کروڑ روپے کا ہم دیمائن کرتے ہیں اور فائی سی آر کا مطالبہ ہے ہمارا اور یہ گورنمنٹ آفت لنگانا سے بطور خاص ہے کہ آپ سنٹرل سے آپ سے اور جماعت سے کیسا سکتا پریش دلائیے یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں معاملی دکان میں کام کرتے ہیں ان کے بالکل مختصر سی ان کی غریبی میں زندگی ہے ذاتی ان کو رہائش کروائیے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اور بینک بالنس ہے ان کے والدین بھی مرہوم ہیں سید سیفد ان کے والد ہے نہ والدہ ہے ان کے دو بھائی ہیں جو اپنے بالکل معاملی درجے کا وہ بھی کام کرتے ہیں تو میں یہی آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کے سی ار صاحب سے کہ ان کا مہانہ سور صاف انکم مضبوط ہونا اگرچہ کہ وہ موت کا بدل نہیں ہے لیکن یہ لوگ اتمنان سے زندگی تو گزار سکنا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جعفر حسن میرا صاحب کا یہ ساتھی رفقہ کارپورٹر اور سب کا کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بمبئی بھجانے کے اور میرے دو بھائیوں کو بمبئی بھجانے کا انتظام کیا ہے اب ہم لوگ پہنچ رہے انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس طریقے سے ان کا آبائی وطن بیدر شریف ہے اور یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو صاحب کو بھی میں نہیں بول سکا ان کی آبائی وطن بیدر کو ڈیٹ باڈی جائے گی اور وہاں ان کی تدفین آبائی خبرستان میں ہوگی اور گزارش یہ ہے کہ صاحب یا صاحب سے متعلقہ لوگ اگر تدفین میں نماز جنازہ میں اور دیگر امور میں شرکت فرمائے تو باعث تشکر سلام علیک ورحمت اللہ کہ بھلے ایک اپنا ہیدر آباد کے لڑکا ہے جو بازارگاڑ میں رہتا پھاری امیڈیٹ ہم یہاں آئیں ریلوے کی پولیس بھی آئی ان کی فیملی ویمبر سے ملاقات کی مگر بدخسمتی اس بات کی ہے کہ وہ بیچارہ ایک ہی آدمی تھا جو پورا گھر کو دیکھنے والا بیوی ہے تین چھوٹے بچیاں ہیں اس کو اور یہ اپنے سیٹ جو گجراتی گلی کوٹھی کے اندر ایک موبائل کی چھوٹی سی دکان ہے اس دکان کے اوپر مرہوم کام کرتے تھے سیٹ کے ساتھ اجمیر شریف جا کے اجمیر سے مومے ہوتے ہوئے ہیدر آباد آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ یہ پرخہ پرستی کی انتہا ہو گئی آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا یہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ خود دیکھئے ٹرین میں اور بھی مسافر تھے مگر ان کے اوپر کچھ نہیں مگر جو آدمی کو الحمدللہ داڑی تھی نمازی پریزگار تھا ایسے لوگوں کا ختل کیا گیا یہاں تک کہ وہ بیچاروں کے جو مرہوم ہیں ان کے سیٹ کلین شیف تھے ان کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا اور ان کا سیٹ کا کہنا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کر نام مارا گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج حکومت سے جو ہندوستان کی حکومت جس کے اوپر نرندر موڈی بیٹے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سب محفوظ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی چیز ہے جو آپ لوگ اس طریقے سے معصوم غریب لوگوں کو اس طریقے سے ختل کر دے رہے ہیں تو میں حکومت نہ صرف ہندوستان کی حکومت بلکہ تیلنگانہ کی حکومت جناب کیسیار صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کلنے پر سم اسمبلی ہونے والی ہے انشاءاللہ لازم اکبر الدین عویسی صاحب کو بھی انشاءاللہ اس کی اطلاع دی گئی ہے ہم اصل ملی میں بھی اس کا سوال اٹھائیں گے اور یہاں کی حکومت سے بھی جو بھی ہو سکتا اس کا برابر معایزہ دلیں گے چونکہ ڈلی حکومت نے دس لاکھ کا اعلان کیا ہے ابھی ہم نے اس کا تو ایک الگ شکل ہے دس لاکھ سے کچھ نہیں ہوتا معصوموں کی نہ صرف زندگی لے رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں ہارلی ایک بچی تو صرف چھے مہینے کی ہے دو سال کی ہے اور ایک تین یا چار سال کی ہے ایسے بچوں کے ساتھ میں ان کا کون دیکھنا ہے اگر باپ کا سایہ اگر اٹھ جائے گا تو کس طریقے سے یہ ہوئیں گا تو یہ جو ظالمانہ دور چل رہا ہے اس دور کے خاتمے کے لیے آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی خیادت کے اندر ہم مرہوم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں آج یہاں سے مرہوم کے ماموں ان کے بھائی اور ایک جنہیں تین جنوں کو وامبے بھیجایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایریا کارپیٹر عارف رزوان صاحب بھی ان کو ساتھ جائیں گے چونکہ ایسی نازک گھڑی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ساتھ رہتی ہے ہم کبھی بھی ایسے اس کے اندر ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آخری تک جا کے جیسا بھی ہے جس طریقے سے بھی لے کے آتے ہیں ہم ریلوے پولیس سے بھی ریلوے کے ڈی جی سے بھی بات کیے ہیں ڈی آئی جی سے بھی بات کیے ہیں بومبائی کے بھی لوگوں سے ذمہ داروں سے بات کیے ہیں ان سب سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ العظیم جو بھی ہے برحال ہمیں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مرہوم کے لیے دعا مخبیرت کیجئے الحمدلہ نوڈاوٹ شہیدی مرتبہ ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ کا بھی جو بھی رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا میں ضرور بل ضرور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو چھو رہا ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکل غلط ہے تو ناظرین اجازت دیجئے اور بنے رہیے ہم سب کی آواز رہ نائن نیوز کے ساتھ چینل کو لائک کیجئے جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ موسیقی موسیقی